اللہ وسلم على نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین ومنتبعہم بحسان الى یوم الدین اما بعد آج بتاریخ تیرہ نومبر دوہزار اکیس بروز سنیچر بلوغ المرام من عدلت الاحکام للحافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کیس عزیم الشان کتاب کے باب الوضو کی پہلی حدیث کا درس ہے پہلی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال لولا ان اشق علی امتی لآمرتهم بالسواک مع كل وضوء اخرجه مالک واحمد والنسائی وصححہه ابن خزیمہ وذکره البخاری تعليقا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لولا ان اشق علی امتی اگر میں اپنی امت پر مشقت ڈالنے والا نہ ہوتا لآمرتهم تو میں انہیں حکم دیتا بس سوا کی مسواک کرنے کا مع كل وضوء ہر وضوء کے وقت جب جب وضوء بنانے کا وقت ہوتا تو انہیں میں وضوء بنانے سے پہلے مسواک کرنے کا حکم دیتا لیکن اندیشہ اور خطرہ اس بات کا ہے کہ کہیں میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے اس خطرے کے پیش نظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ہر وضوء کے وقت مسواک کرنے کا حکم نہیں دیا یہ پہلی حدیث ہے جو مؤلف رحمہ اللہ نے باب الوضوء کے تحت میں ذکر کی ہے اور یہ روایت امام مالک نے اپنی موطع امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب مسند امام نسائی نے اپنی سنن اور امام ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنی کتاب الجامع السحیح کے اندر معلقاً ذکر کیا ہے غالباً آپ لوگ اس اسطلاح کے بارے میں پڑھ چکے ہوں گے معلق یعنی کچھ روایتیں مرفوع ہوتی ہیں اور کچھ روایتیں موقوف ہوتی ہیں کچھ منقطع ہوتی ہیں کچھ معلق ہوتی ہیں یہ ساری اسطلاحات ہیں جو محدثین کی یہاں استعمال میں آتے ہیں پر معلق کیا چیز ہے اگر کوئی شخص سمجھنا چاہے کہ امام بخاری نے اس روایت کو اپنی کتاب کے اندر معلقاً ذکر کیا ہے کیا ہے معلق جی جی بتائیے آئے صحیح صحیح فرمایا آپ نے بس زور سے ذرا بولیے بغیر سند کے بلکل صحیح یہ بغیر سند والی بات کہاں سے کہاں تک ہے شروع یعنی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یا شروع یعنی روایت کرنے والے شخص کی طرف سے جی بلکل بلکل صحیح کتنے لوگ بیچ سے یعنی شروع سند سے کتنے لوگ غائب ہوں گے تو اس کو معلق کہیں گے شروع سند سے کتنے لوگ حضف ہو جائیں ان کا ذکر نہ ہو تو روایت معلق ہوگی پوری سند کے سارے لوگ اگر حضف ہو جائیں اور صرف صحابی کا نام باقی رہے جیسے کی اس روایت میں ہے تو اس کو معلق کہیں گے اس میں شرط صرف یہ ہے کہ راوی کی طرف سے راوی کی طرف سے پہلا شخص جس سے اس راوی نے روایت کیا ہے جیسے کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اپنے استاذ سے تو سند کے شروع کا پہلا جو راوی ہے وہ اگر حضف کر دیا گیا تو معلق کہلائے گا اور اگر اس کے بعد جو روایت ہیں یعنی ان کے شیخ پھر ان کے شیخ پھر شیخ الشیخ اگر ان سب کو بھی حضف کر دیا جائے گا تب بھی وہ معلق ہی رہے گا تو ایک راوی یا ایک سے زیادہ راوی سند کی شروع سے اگر حضف کر دیا جاتا ہے تو اسے معلق کہیں گے یعنی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہیں وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَهُ یا وَرَوَا أَبُوْ هُرَيْرَهُ یا وَذَكَرَا أَبُوْ هُرَيْرَهُ رضی اللہ عن اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَّهُ وَقَال اگر ایسا کہتے ہیں تو وہ روایت کیا کہیں گے معلق کیونکہ امام بخاری کی ملاقات حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہ سے نہیں ہوئی اور ان کی الفاظ بھی امام بخاری کی الفاظ وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَهُ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَقَال لَوْ لَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّبَاكِ عِنْدَ كُلِّ عُضُو یہ امام بخاری کی الفاظ تو انہوں نے کیا کہا وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَهُ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ابو حرر رضی اللہ عنہ صحابی ہے اور امام بخاری کی ملاقات حضرت ابو حرر رضی اللہ عنہوں سے نہیں ہے نہ ہی وہ ان کے استاذ ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے استاذ کو جو اس روایت کے بیان کرنے میں رہے انہوں نے ان کو حضف کر دیا اور ان کے بعد کے رواد کو بھی حضف کر دیا صرف آخری راوی جو کی نبی اکریم صلی اللہ سے روایت کرنے والے تھے ان کو صرف باقی رکھا تو یہ روایت معلق ہو گئی لگے ہاتھوں یہاں پر یہ ذکر کر دینا میں مختصرا مناسب سمجھتا ہوں کہ جو روایت امام بخاری نے معلقا روایت کی ہیں کیا ان روایت کو ہم یہ کہیں گے وہ صحیح بخاری کے اندر صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے ذکر کیا ہے یعنی صحیح بخاری کا وہ حصہ ہے سوال سمجھ میں آیا سوال واضح ہے یعنی وہ جس کو ہم صحیح بخاری کہتے ہیں کیا صحیح بخاری کی روایتوں میں سے ایک روایت وہ بھی ہے جس کو ہم معلق کہتے ہیں وہ اس کا حصہ ہے یا اس کا حصہ نہیں ہے جی ہے کی نہیں نہیں ہے ہے کہیں معلق ذکر کر دی کہیں اس کی سند ذکر کر دی تو بخاری کا حصہ ہے لیکن جو صرف معلقا ذکر کر دی اور اس کی سند آگے کہیں ذکر نہیں کیے ہیں وہ بخاری کا حصہ نہیں ہے ایسا کیوں کہتے ہیں کہ بخاری کا حصہ نہیں ہے متصل ہونا چاہیے سند کیونکہ امام بخاری نے اپنی اس کتاب کے لئے صرف ان احادیث کو بیان کیا ہے جو کہ صحیح بھی ہیں اور متصل بھی ہیں انہوں نے نام ہی رکھا ہے الجامع الصحیح المختصر مسند المختصر المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایام المسند المختصر مسند کہا جاتا ہے وہ جس کی سند ذکر کی گئی ہو اور بیچ میں کوئی انقطاع نہ ہو تو انہوں نے یہ شرط رکھی ہے اپنی اس کتاب کے اندر نام ہی اس کا ایسا انہوں نے رکھا ہے کہ جس نام کے تحت میں اس طرح کی روایتیں نہیں آتی تو ان کی کتاب کا یہ حصہ نہیں ہے جو معلق روایات ہیں جو منقطع روایات ہیں جو معذر روایات ہیں ان کی کتاب کا حصہ نہیں ہے بلکہ کتاب کے اندر موجود روایت ہیں یا موجود مسائل کو واضح کرنے کے لئے انہوں نے اس طرح کی کچھ روایات کو نوٹ کیا ہے کچھ چیزیں واضح کرنے کے لئے انہوں نے اس کتاب سے ایسی روایت وں کو جوڑ دیا ہے کیونکہ وہ کچھ چیزیں ان روایت وں کی ذریعے سے بیان کرنا چاہتے ہیں کچھ مسائل کی توضیح کرنا چاہتے ہیں اس منیات پر انہوں نے کتاب سے ایسی روایت وں کو جوڑ رکھا ہے اصلا اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ صحیح بخاری میں یہ معلق روایت ہے تو ہمارا کہنا یہ ہوگا کہ صحیح بخاری میں معلق روایت نہیں جو بھی ہیں وہ سب متصل روایت ہیں معلق روایت وں کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت میں انہوں نے اس کتاب سے جوڑ کر ذکر فرما ہے ان کے کچھ مقاصد ہیں جنہیں وہ بیان کرنا چاہتے تو یہ روایت صحیح ہے کئی اہل علم نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے کونسی روایت وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم وضو کے وقت مسواق کرنے کا حکم یہ جو روایت ہے یہ صحیح روایت ہے اسی سے ملتی جلتی ہوئی روایت ہے صحیح حین میں ہے اسی سے ملتی ہوئی روایت صحیح حین میں صحیح بخاری میں حدیث نمبر 887 887 اور صحیح مسلم میں 252 صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہی روایت موجود ہے اس میں تھوڑا سا فرق یہاں وضو کا ذکر ہے اور صحیح کی روایت میں صلاة کا ذکر ہے یہاں وضو اور صحیح کی روایت میں صلاة کا ذکر ہے تو روایت حضرت بہر رہی سے ہے اور پوری روایت وہی ہے جو ہمارے سامنے ہے لولا ان اشق علی امتی لأمرت ہم بالسواق یہاں مع کل وضو یا بعض روایت میں عند کل وضو اور صحیح بخاری اور مسلم کے اندر جو روایت ہے عند کل صلاة عند کل صلاة تو اس روایت سے ایک بات یہ واضح ہو گئی کہ وضو کے وقت اور دوسری روایت جو صحیح ان کی ہے نماز کے وقت مسواق کرنا یہ مستحب آمال میں سے ایک ہے مستحب کاموں میں سے ایک کام ہے کہ اوضو بناتے وقت اگر کوئی شخص مسواق کرنے کا احتمام کرتا ہے یا نماز کے وقت مسواق کرنے کا احتمام کرتا ہے تو وہ شخص ایک اچھا اور بہتر کام اس عبادت سے پہلے انجام دے رہا ہے اور اس کی اچھائی اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ سلام اس کا حکم دینا چاہے رہے تھے اس کی اچھائی اتنی بڑھ کر کے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ اس کا حکم دینا چاہے رہے تھے حکم کے معنی ضروری طور پر کرنا ضروری طور پر لیکن آپ نے حکم نہیں دیا اس اندیشے سے کہ کہیں امت کو اس حکم کی وجہ سے مشقت مشقت یعنی تکلیف آئے امت کو غیر معمولی تکلیف اس کی وجہ سے نہ آ جائے اس تکلیف سے بچانے کے لیے نبی کریم نے حکم نہیں دیا اس سے معلوم ہوا کہ بہت عظیم الشان عمل ہے جس کام کے کرنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دینا چاہتے ہوں امت پر مہربانی کے ارادے سے امت پر آسانی کے ارادے سے آپ اس کا حکم نہیں دے رہے ہیں اس کی اہمیت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور مسواک کرنے کی اہمیت پر اور اس کی عاظمت اور فضیلت پر مختلف اور بھی احادیث ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ مسواک کرنا شریعت میں کس قدر بہتر عمل ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں اور یہ روایت مسنت احمد وغیرہ میں ہے مسواک کرنا موہ کو پاک ساف کرنے اور رب کو راضی کرنے کے راستوں میں سے ہیں یعنی دو عظیم الشان فائدے مسواک کرنے کے پہلا موہ کی پاکی اور صفائی مطہارت نلف مسواک موہ کو پاک و صاف کر دیتا ہے اور دوسرا عظیم الشان فائدہ کیا ہے مرضات اللہ رب رب کو راضی کرنے والا یہ عمل ہے یعنی یہ وہ عمل ہے کہ اگر اس کا احتمام انسان کرے تو اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث میں سراحت کے ساتھ ان دونوں فوائد کا ذکر مسواق کرنے کے کرنے کے عمل سے حاصل ہوتا ہے اور نبی اکریم صلی اللہ باقاعدہ طور پر اس کا خوب خوب احتمام کرتے تھے اسی لئے جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی اکریم صلی اللہ جب گھر میں داخل ہوتے تھے تو آپ سب سے پہلا کام کون سا انجام دیا کرتے تھے یعنی عمومی طور پر سب سے پہلا کام گھر میں آنے کے بعد نبی اکریم صلی اللہ کیا کرتے تھے یہ گھر کے حوالے سے بی ائی شیئن کان یفدعو رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم اذا دخل بیتہ جب داخل ہوتے گھر کے اندر تو کس چیز سے اپنے گھریلو کام کا آغاز کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مسواق سے آپ شروع کرتے یعنی گھر میں آنا ہے تو آپ مسواق کر کے گھر میں جا رہے ہیں مسواق یعنی گویا کہ جب جب آپ گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں آپ مسواق کے عمل کو جاری رکھتے ہیں یہ عمل ہے نبی کریم صلی اللہ جو آپ نے اختیار کیا اور اسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہماری زندگی میں یہ عمل کہاں ہے یہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایک اور روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حضرت حضی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ رات کے وقت میں کھڑے ہوتے تحجد کے لئے نماز کے لئے تو آپ کیا کرتے ہیں تو آپ اپنے موہ کو مسواق کے ذریعے سے صاف کرتے ہیں چوڑائی میں شاہ سا یشو سو یشو صفا ہو بس سوا حضرت حضرت حضی فرماتے ہیں کہ چوڑائی میں نبی اکریم صلی اللہ ایک حضہ ہے لمبائی میں مسوا کرنا تو انہوں نے یہاں جو ذکر فرمایا کہ نبی اکریم صلی اللہ چوڑائی میں یعنی اوپر نیچے مسوا کرتے یعنی مسوا کرنے کا طریقہ بھی انہوں نے اس روایت کی اندر ذکر فرمایا کہ انسان خاص طور سے رات کے وقت میں جب بیدار ہو تو بہت ساری چیزیں دانت میں یا موہ کے اندر فسی ہوئی پائی جاتی ہے اگر وہ اس انداز سے مسوا کرتا ہے تو صفائی آلہ درجہ کی حاصل ہو سکتی ہے یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے ان روایات سے نبی کریم صلی اللہ کے عمل کو سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف ایسا ہی نہیں کہ اس کی فضیلتیں آپ نے بیان فرمائی اور اس کی اہمیت کی طرف آپ نے اشارہ کیا بلکہ آپ کا عمل کچھ ایسا تھا کہ آپ پابندی کرتے تھے مسواک کرنے کی اس کا خوب خوب احتمام کرتے تھے مختلف اوقات میں اور بعض صحاب اکرام کے حوالے سے ہمیں ایسا ملتا ہے کیوں مسواک کان کے اس جگہ پر جہاں کلم لوگ رکھا کرتے ہیں وہ مسواک رکھا کرتے تھے کان پر کلم رکھنے کی جگہ ہے کیونکہ انسان اگر جیب میں کلم نہیں لٹکایا تو سب سے آسان کام ہے کہ کان کے اوپر کلم رکھ لے آسانی سے اٹھا کر کے اور فوری طور پر آدمی اس کو نوٹ کرے لکھے اور اس میں ڈیلے نہ ہونے پائے تاخیر نہ ہونے پائے تو آدمی کلم یہاں اسی لئے رکھتا ہے تاکہ جہاں بھی جب بھی اسے کوئی فائدے کی چیز ملے یا سنے تو اسے فوراں نوٹ کر لے اس لئے کلم کو کان کے اوپر رکھا جاتا تھا تو کہا کلم رکھنے کی جگہ پر بعض صحاب اکرام مسواق رکھنے کا احتمام کرتے تھے اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحاب اکرام نے نبی اکریم صلی اللہ کیا سیکھا یعنی مسواق کی تاقید اور اس کی اہمیت اس قدر انہوں نے ذہن و دماغ کے اندر بسایا کہ اس کو ہر وقت ریڈی اور تیار پوزیشن میں رکھتے کہ جب بھی وہ محسوس کرتے قلم اٹھانے کی طرح سے مسواق کو اٹھاتے اور اپنی ضرورت پوری کر کے پھر اسی جگہ پہ اس کو واپس رکھ دیتے مقصود کیا تھا یعنی اس قدر مسواق کرنے کے حوالے سے احتمام یا اس کی طرف توجہ دلانے کی کا یہ عمل قولا ہو یا عملا ہو ایسا ہوتا کیوں تھا سند اللہ رب العالمین کی رضا کو پالینے کیلئے بے شک رب کی رضا کو پالینے کیلئے کیونکہ انسان بولنے کا عمل موہی سے کرتا ہے جو کچھ بھی بولنا ہے جو بھی اس کو گفتگو کرنی ہے جو بھی اسے پڑھنا ہے وہ کہاں سے ہوگا موہ سے یعنی موہ سے ہی وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوگا ذہی سے بات ہے اب ہم عضو بنانے جا رہے ہیں اب ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو کس سے ہم کلام ہوں گے اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوں گے تو انسان جب اس کی نگاہ میں کوئی عظیم شخصیت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے وہ حاضر ہونے کی تیاریوں میں ہوتا ہے تو خوب خوب وہ احتمام کرتا ہے ہر چیز کا احتمام کرتا ہے ہر چیز کو بار بار وہ دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کہیں کوئی خلل تو نہیں کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں تو انہی چیزوں میں جس کا وہ احتمام کرتا ہے وہ اس موح کو ساپ ستھرا کرنے کے حوالے سے بھی ہے کہ جس گوھتگو اور بادشی دونوں کے درمیان ہونی ہے تو مسواق کے اس عمل کو دھوراتا ہے اسے انجام دیتا ہے کوشش کرتا ہے کہ ہماری جب آمنے سامنے اگر گوھتگو ہو تو ہمارے موہ سے جو بو جائے وہ نہ پسندیدہ نہ ہو بلکہ پسندیدہ ہو کیونکہ انسان اگر دیر تک موہ بند رکھے یا اگر دیر تک اس نے مسواق کے عمل کو نہیں دھورایا ہے تو موہ سے بو پھوٹتی ہے جو سامنے والے کو دکھ پہنچاتی ہے عذیت میں ڈال دیتی ہے نہ پسندیدگی کا عمل وہاں پہ سامنے آ جاتا ہے موہ اسے ایسا ایسا اندر سے کچھ ہوا کے ساتھ ایسی بو آتی ہے جو نا پسندیدہ ہوتی ہے انسان اسے اچھا نہیں سمجھتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو بھی ہوا آئے ہمارے موہ کے راستے سے وہ ہوا ایسی نہ ہو جو کسی کو نا پسند لگے کوئی بھی انسان تو اس میں سب سے زیادہ جو احتمام تھا وہ اللہ رب العالمین سے ہم کلام کے وقت تھا سب سے زیادہ احتمام سب سے زیادہ احتمام کیونکہ سب سے عظیم ذات ہے اللہ رب العالمین کی اور اس سے ہم کلام ہونے کا سب سے عظیم جو موقع ہے وہ نماز کا ہے اذا قام بندہ جب کھڑا ہوتا ہے نماز کی ادائی کے لئے فَإِنَّمَا يُنَاجِ رَبَّهُ تو اپنے رب سے چھپکے چھپکے بات چیت کرتا ہے گفتگو کرتا ہے بندہ کہتا الحمد للہ رب العالمین تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے حمد عبد میرے بندے کہتا الرحمن الرحیم تو اللہ اس کے جواب میں کہتا ہے عبد میرے بندے نے میری سنا بیان کیا تو یہ بات چیت کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور اسی لئے نبی اکریم صلی اللہ نے کہا کہ جب حالت سجدہ میں ہو جاتا ہے تو اپنے رب سے بہت قریب ہو جاتا ہے جب سجدہ کی حالت میں جاتا ہے تو بہت قریب ہو جاتا ہے تو اب کیا کرے فَجْتَہِدُوا فِي الدُعَاء فَقَمِنُ اَيُّ اسْتَجَابَ لَكُمْ اب خوب خوب دعائیں کرو دعائیں کرو یعنی مانگو سوال کرو جو بھی اپنی حاجتیں ہیں جو بھی اپنی ضرورتیں ہیں جو بھی اپنے مسائل ہیں بہت قریب ہو گئے ہیں تو جب انسان کسی سے قربت حاصل کر لیتا ہے تو بے جھجک اپنی باتوں کو اس کے سامنے رکھتا ہے وہاں کوئی جھجک نام کی چیز نہیں ہوتی کہ کیسے اس کے سامنے اپنی بات رکھ ہیں تو بلا کسی روک ٹوک کے اپنی ساری باتیں رب کے سامنے رکھتا ہے وہ قریب ہے اور قریب سے گھتو کر رہا ہے تو اپنے موہ کا خاص خیال کرتا ہے باتیں ہمیں خوب کرنی ہے اپنے رب سے اپنی ساری چیز اس کے سامنے رکھ دینی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے موہ کی بو ہمارے رب کو پسند آئے گی وہ ہماری اس عمل سے راضی ہو گا اور ہماری گفتگو رب کے رضا کا ذریعہ اور باعث بنے گی تو اس لئے اس کا احتمام نبی اکریم صلی اللہ زیادہ کرتے تھے کیونکہ یہی وہ عالی اور ذریعہ ہے جس سے دو لوگ اپنی باتوں کو ایک دوسرے کی طرف منتقل کرتے ہیں اسی موہ کے راستے سے تو موہ کو صاف کرنے سے آواز ہماری پہنچے گی چاہے جتنا ہم قریب ہوں اور موہ کے راستے سے وہ چیزیں نہیں جائیں گی جس سے ایک انسان دوسرے سے متنفر ہو جاتا ہے اچھا مخلوق میں سب سے زیادہ انسان جو قریب ہوتا ہے یہ تو خالق کے تعلق سے گستگو ہوئی مخلوق میں انسان جو سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ کون ہوتے ہیں اس کے گھر والے اس کے گھر والے اسی لئے جب گھر میں نے بھی اکریم صلی اللہ تشریف لاتے تو کیا کرتے مسواق کرتے کیونکہ مخلوقات میں سب سے زیادہ قریب رہنے والوں کو سب سے زیادہ ہماری طرف سے راحت ملنی چاہیے سب سے زیادہ ہماری طرف سے سکون کا معاملہ ہونا چاہیے خوشی کو بڑھانے والی چیزیں آنی چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ جب انسان ان سب چیزوں کا احتمام کرتا ہے اپنے گھر کے اندر تو دونوں کے درمیان کا رشتہ اور قوی مضبوط ہوتا ہے دونوں کی اپنائیت میں اور اضافہ ہوتا ہے دونوں ایک دوسرے کی طرف پورے طور پر مائل لہتے ہیں لیکن اگر ان چیزوں کا احتمام انسان اپنے گھر کے اندر نہیں کرتا تو گھر سے اس کے رشتے کمزور ہونے لگتے اور گھرے لو رشتے جو مضبوط ہونے تھے کمزور ہوتے ہیں تو وہ رشتے کہیں اور جا کر گرتے ہیں اور انسان کی زندگی کی تباہی کا ذریعہ بن جاتے ہیں تو انسان اگر اس کا احتمام نہیں کرتا ہے کہ رشتوں کو مضبوط کیسے کیا جائے اس کا سشٹم اور سامنے والے کو کسی بھی طرح کی ادنا عذیت بھی نہ جائے معمولی تکلیف جو کہ موہ کے ہوا سے اس کا تعلق ہے وہ تکلیف بھی ہمارے گھر والوں کو نہ پہنچے اگر ہم نے اپنی تکلیف کے سارے راستوں کو روکنے کی جتنی بھی ہم نے کوشش کی ہیں اور اس میں ہم کامیاب ہیں تو وہ گھر گلو گلزار بن جاتا ہے گھر کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جاتے ہیں اور ان کے گہرے رشتے ہو جاتے ہیں اور اس میں بڑی گہرائی اور گیرائی پیدا ہوتی ہے لیکن مسواق تو بہت دور کی بات ہے اب تو اس موہ کے اندر انسان نمالوم کیا کیا چیزیں رکھنے لگا ہے کہ دور ہی سے انسان اس انسان کے قریب نہ آسکے نشے آور چیزوں کو اس موہ کے اندر لانا مسواق کے نام پہ دانت ساف کرنے کے نام پہ ایسی چیزیں لوگوں نے ایجاد کر لی ہیں کہ جس سے انسان نہ صرف دانت بلکی پورے موہ کے بو کو خراب کرنے والی چیزیں اور اس کے ذہن و دماغ کے اوپر پردے ڈالنے والے ذرائع اور اسباب بن کر کے سامنے آتے ہیں منجن ہے مثال کے طور پر گل نام سنا اپنے منجن کے نام پہ گل منجن وہ نہیں ہے گل معنی پھول ہوتا ہے وہ گل نہیں ہے بلکی وہ سراب عذیت اس انسان کی لائف کو تباہ کرنے والا یہ عمل ہے جو منجن کے نام پر اس کے سامنے لائے گیا ہے وہ منجن نہیں ہے وہ زندگی کو تباہ کرنے والے کاموں میں سے ایک کام ہے موں کے اندر آدمی ڈال لیتا ہے انگلیوں سے یا مسواق سے یا کسی چیز سے اس کو رگڑتا ہے اس کے دماغ پر ڈائریکٹ اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور موں سے جو بو نکلتی ہے وہ الگ ہے موں سے جو بو آتی ہے وہ الگ ہے اس طرح کی بہت ساری بو یعنی خراب بو کو پھیلانے والی بے جھجک وہ ان سب چیزوں کو پی کر کے اور گھر کے اندر داخل ہو جاتا ہے اور تو بڑے احتیاط سے میں نے کہا کہ وہ پی کر کے گھر میں آتا ہے کتنے ایسے ہیں جو بڑی ڈھٹھائی سے کے لوگ مجبوراً ان کے اس عمل قبیح کو دیکھ کر برداشت کرتے ہیں اس قبیح عمل کو گھر کے لوگ دیکھ کر برداشت کرتے ہیں آپ اس سے چاہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان کا رشتہ مضبوط ہوگا پیارے نبی صلی اللہ سلام کون سا عمل اختیار کرتے تھے گھر سے اپنے آپ کو جوڑنے کے لئے اور ہم کیا کرتے ہیں آپ تو ہر معمولی سے معمولی تکلیف والی چیزوں کو بالائے تاق رکھتے ہوئے ہر وہ چیز جو ایک دوسرے کو قریب کر سکتی ہے اسے آپ اپنا دی تھے اسے آپ اختیار کرتے تھے مسواق جیسا عمل آپ آپ گھر میں داخل ہوتے تاکہ ہمارے موہ کے ہوا سے بھی انہیں تکلیف نہ پہنچے معمولی تکلیف اس قدر آپ نے خیال فرمایا اور ہم اس کے بالکل ہی اپوزٹ والے راستے کو اپنی لائف کا حصہ بنانے کی دھون میں لگ گئے بہت سارے بھائی ہیں جو اسی کو اپنی زندگی بانتے ہیں اور اس کے بغیر اپنے چین اور سکون کو ختم ہوتا ہوا دیکھتے ہیں سکون تب ان کو اثر آتا ہے جب ایسی چیزوں کو قریب کر لیتے ہیں پڑی کسرت کے ساتھ تو دونوں ایک دوسرے کی اپوزٹ نبی صلی اللہ کیا کرتے تھے رب سے قربت حاصل کرنے کے لئے اور مخلوق میں جو سب سے قریب ترین مخلوق ہے جن کے بیچ میں ہم رہتے ہیں اور ہمارے تعلقات آج کے اس دور میں اس قدر بگڑے ہوئے رہتے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پاتے کہ کہاں سے یہ مشکلات آ رہی ہیں یہ تو بہت معمولی سی چیز ہے جس کی طرف اس میں اشارہ ہے اس سے بڑے بڑے خطرناک قسم کے معاملات ہم اپنی زندگی ملاتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف کا ذریعہ اور سبب بن جاتے ہیں تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے اور اپنی لائف اسٹائل کو چینج کرنے کی ضرورت ہر وہ چیز جس سے موہ کا بو ختم ہو آگے بڑھ کر اسے اپنانے کی ضرورت ہے عقیزہ انسان تب ہوگا جب اس کا موہ ساف ستھرا ہوگا موہ میں اگر گندگی ہے جب دیکھیں تب موہ میں کچھ نہ کچھ کوڑے کبار بھرے رہتے ہیں تو وہ انسان کسی سے ساتھ ستھر انداز میں گفتگو نہیں کر سکتا چھ جائے کہ وہ کسی کا تقرب حاصل کر سکے کن چیزوں سے مقصود کیا ہے اس مسواق کے پیچھے شریعت کیا چاہتی ہے اس مسواق کے پیچھے کیوں مسواق اس قدر کیا جاتا ہے اب یہ بات آئی کہ موہ کے اندر کے ہر اس اثر کو دور کرنے کے لئے جو موہ کے اندر پایا جائے گویا کہ ہر وہ چیز مسواق کے درجے میں ہے جس کے استعمال کرنے سے موہ کے اندر پائی جانے والی بو کو دور کیا جا سکتا ہو ہر وہ چیز کی جس اس اثر کو دور کیا جا سکے جو موہ کے اندر پائی جاتی ہو اور اس کے استعمال کرنے سے وہ اثر کم ہو جاتا ہو یا دور ہو جاتا ہو اس کا حکم مسواق کا حکم ہوگا جیسے منجن ہے منجن کا کہیں ذکر نہیں ہے کیونکہ یہ بات کے پیدا وار ہے تو کیا منجن کرنے سے وہی حاصل ہوگا جو مسواق کرنے سے ہوگا مسواق کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ سب سے ہے یعنی ان اثرات کو دور کیا جاتا ہے جو اثرات موہ کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو مسواق کا درجہ اسے حاصل ہوگا تو برش منجن آج کے دور کی جو ایجاد ہے اسے مسواق کا درجہ حاصل ہوگا اور کسرت سے انسان برش منجن کر سکتا ہے اور اس کا احتمام کرنا چاہیے لیکن اگر کسی شخص کے پاس بعض حالات میں صرف منجن ہے برش نہیں ہے تو کیا کرے صرف منجن ہے برش نہیں ہے انگلیوں کا سہار لے بے شک نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہوتا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ عمل وہ کرے گئی یعنی انگلیوں سے جب آپ موہ میں اس منجن کے ساتھ چلائیں گے تو بہت ساری گندگی جو موہ کے اندر موجود ہوتی ہے وہ آپ کے اس عمل کے نتیجے میں صاف ہو جائے گی مکمل طور پر صاف ہو نہ ہو لیکن کسی نہ کسی حد تک صفائی کا عمل پائے جائے گا اور اگر صرف انگلی کا استعمال کرے لیکن کرے یوں ہی نہ چھوڑ دے انگلی کا استعمال کرے کیونکہ کچھ کرنے سے کچھ حاصل ہوتا ہے تو نہ سے وہ بہتر ہوگا جو ہم کریں گے تو اسی طریقے سے ہم دیکھتے رہیں گے کیا چیزیں ہمارے پاس محصر ہیں وہ کام ہم کریں کوئی چیز محصر نہیں ہے تو کم از کم رب نے جو انگلیاں ہمیں دی ہیں ان انگلیوں کا سہارا لیں اور اس ارادے سے اپنے دانتوں اور موہ کے اندر اس کو چلائیں کہ اس سے کسی نہ کسی حد تک کچھ صفائی کا عمل کیا جا سکتا ہے ایسا کرنے سے ہمیں کچھ نہ کچھ چیزیں حاصل ہوں گی تو معلوم یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو موہ کے اندر کی موہ کے اندر چینجنگ لائے اور اس کے اندر پائے جانے والے بو اور اثرات کو جو سب سے زیادہ دور کرنے والی چیز ہو وہ افضل ہے جس کے اندر یہ خاصیت ہو کہ وہ سب سے زیادہ دور کرنے والی ہے وہ افضل ہے اور جس کے اندر اس سے کم یا کسی نہ کسی حد تک موجود ہے تو سنت کا یہ عمل اسی کے اعتبار سے اس کو حاصل ہوگا حالت سوم میں اگر کوئی شخص عضو بنانا چاہتا ہے روزے کی حالت میں تو مسواق کرے یا نہ کرے روزے کی حالت میں ہے اور اگر مسواق اسے نہیں میسر ہے برش اور منجن میسر ہے تو کیا کرے کیونکہ ہر شخص کو چاہے وہ حالت سیام سے ہو یا حالت سیام سے نہ ہو اس کے موں کے اندر کسی نہ کسی بو کا پایا جانا متوقع ہے تمام حالات میں اور اسی حالت کو چینج کرنے کے لئے مسواق کا عمل کیا جاتا ہے تو سائم کے لئے بھی اور غیر سائم کے لئے دونوں کے لئے سنت مسواق کرنا ہے دن کے شروع حصے میں ہو یا دن کے آخری حصے میں ہو یا کسی بھی حصے کے اندر ہو مسواق کرنا اس کے لئے افضل ہے برش اور منجن سے اگر مسواق کرتا ہے حالت سیام میں تو اس بات کا خاص خیال لگ ہے کہ منجن کا کوئی بھی حصہ حلق کے اندر نہ جائے یعنی موہ کے ظاہری حصے کے اندر وہ رہے اور انسان اسے تھوک دے اندر حلق کے اندر اس کا کوئی بھی حصہ نہ جانے پائے کیونکہ ایسی حالت میں اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا تو اس میں حلق مسواق کرتے بھی عام مسواق ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کیونکہ حلق کے اندر گیا یا نہیں گیا کیونکہ سب کچھ موہ کے اندر کا معاملہ ہے اگر اندر چلا گیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر منجن کے ساتھ میں یہ عمل کرتا ہے تو پھر اسے احتیاط کرنا ہوگا کی صفائی بھی مقصود ہے ایک روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ فرمایا لَخَلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ اَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِن رِيحِ الْمِسْكِ یعنی روزے دار کے موہ کی بو اللہ رب العالمین کو مشک کی بو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے اللہ رب العالمین کو روزے دار کے موہ کی بو مشک یعنی کسطوری کے بو سے بھی زیادہ محبوب ہے اس کا کیا مانا ہے سند اس روایت کے اندر موہ کے بو کی طرف اشارہ نہیں ہے کہ انسان کے موہ کی جو بو ہے اللہ رب العالمین کو پسند ہے یہ مقصود نہیں ہے اس کا اور لوگ مسوا کے اسی وجہ سے چھوڑ دیں کہ اللہ تعالی کو یہ بہت پسند ہے موہ کے اندر پائے جانے والا یہ بو ہر حال میں نہ پسندیدہ ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہو یا روزے کی حالت میں نہ ہو جس ہوا کا اس میں تذکرہ ہے وہ موہ کی ہوا کی بات نہیں ہو رہی ہے وہ میدے کے اندر سے آنے والے ہوا کا تذکرہ ہے یعنی پیٹ خالی ہے کھانا نہیں ہے پیٹ خالی ہونے کھانا نہ ہونے کی وجہ سے اندر سے جو ہوا آئے گی وہ کیسی ہوگی وہ رب کریم کو بہت عزیز ہے وہ جیسی بھی ہوگی اللہ رب العالمین کو وہ پسندیدہ ہے کیونکہ وہ رب کو راضی کرنے کیلئے اسے خالی رکھا گیا ہے اس کے حکم کی وجہ سے اس کو خالی رکھا گیا ہے اب اس کی وجہ سے اگر پیٹ کی یہ قیفیت ہو رہی ہے رب کو یہ ادا بندے کی پسندیدہ ہے ایسا نہیں ہے کی موہ کے اندر پایا جانے والا جو ناپسندیدہ ہوا ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسند ہے یہ غلط فہمی ہے ذہن کے اندر نہیں رہنی چاہیے موہ کی صفائی روزے کی حالت میں ویسے ہی اہم ہے جیسے کی غیر روزے کی حالت میں ہے اور جس سے چیز کی یہاں فضیلت بیان کی جا رہی ہے کہ موہ سے بھی زیادہ وہ پسندیدہ ہے وہ موہ کے اندر کی بو نہیں وہ پیٹ کے اندر میدے کے خالی ہونے کی وجہ سے جو بو وہاں سے اٹھتی ہے اور موہ کے راستے سے باہر آتی ہے وہ اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہے یہ ہمیں ذہن میں بٹھانا ہے اس کو ہم دور نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا تعلق میدے سے ہے وہ ہمارے قبضے سے باہر ہے لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ظاہری موہ وہ ہمیں کرنا ہے تو گویا کہ یہ پانچ حالات ہیں میں نے یہاں لکھ دیئے ہیں کہ اس میں خاص طور سے ہمیں مسواق کا احتمام کرنا چاہئے عضو کے وقت نماز کے وقت تلاوتِ قرآن کے وقت کیونکہ یہ سب عبادت اور قربت ہیں اور اسی طرح سے جب ہم بیدار ہوں اور چار ہو گئے نمبر پانچ عام حالات جب بھی ہمیں لگے کہ کافی ٹائم سے موہ بند ہے اور موہ کے اندر چینجنگ ہے اس چینجنگ کو دور کرنے کے لئے ہمیں مسواق کرنا چاہئے اس کا احتمام ہونا چاہئے سبحانک اللہم اور بھی ہم دیکھ اشہدو اللہ الہ الا انت استغفروکا واتوب علیک ٹائم پورا ہو چکا ہے